www.attableeg.com the reviver of ایمان ایمان میں بھی بہت سی چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جنہیں مسلمان صدقی نظر سے سمجھ نہیں سکتا ہے آج کل مثال کے طور پر ایک فتنہ چل رہا ہے حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد کا ان کے فروج تھا ابھی دو چار دن پہلے سے وارڈ سیٹ پر ایک ویڈیو گردش کر رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی ایک ہی آنکھ ہے اور وہ اس حیقت کا اور اس شکل کا ہے اور یہ وہی بچہ ہے جس کا یہود برسوں سے انتظار کر رہی ہے اور ہمارا بھولا بھولا مسلمان بڑا لکھا ہونا الگ ہے اور بھولا بھولا ہونا الگ ہے مانتی یہ ہر پڑا لکھا چوکنہ نہیں ہوتا ہے اور ہر چوکنہ پڑا لکھا بھی نہیں ہوتا ہے بہت سے بڑے لوگ اکھے لوگ بھی دین کے معاملے میں اتنے بھولے بھولے ہوتے ہیں کہ ہر فتنے کے علم بردار ان کو اپنا لکبر تر بنا لیتے ہیں اور یہ سچی بات کر رہا ہے یہ جتنے بھی باطل فرقے کے لوگ ہیں وہ کالیج کے اسکول کے اور نو تعلیم یافتہ دبتے کے لوگوں کو ہی اپنا نشان بنا دیتے ہیں وہ پرانے زمانے کے وہ مدھے جنہوں نے خطت کی مضبوط تعلیم لی ہو میں نے آیت کے انتخاب کی اس پہ ارلاسکون پہ علم آیا ہے یہ پرانے کو مدھے لوگ ہیں جو مکتبوں میں دعوت و تبلیر میں نکل کر پرانے دعوت کے ساتھ کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں نہیں نیوں کے پاس کیا ہے دعوت کا طریقہ نیوں نے دعوت کو سمجھائی جا جائے پرانے جو ہمارے اطابلین ہیں جنہوں نے ایمان و یقین کی بنیادوں کو اس تحتم طور پر سمجھا جائے اور جن کے جگر دل اور دماغوں میں ایمان بیٹھ گیا ہے انہیں کوئی اتنا ہی سمجھانے کی کوشش کرے لکھوں دلائل پیش کر دے کہ حضرت مہدی علی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں لیکن وہ اس کو مار کر بھگائیں گے وہ تسلیم نہیں کریں گے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ وڈس ایپ پر ویڈیو چلایا کہا رہا ہے کہ یہود کو جس کے علمے رات تھا وہ بچہ پیدا ہو چکا مسلمان بھونے کے ناتے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غلط نظریات ہے یہ شیح کی جا رہی ہے غلط نظریات والوں کو اس لیے کہ روایات میں ساپ سکری بات آئی ہے کہ دجال حضور کے زمانے سے پیدا ہو چکا ہے وہ پیدا ہونے والا نہیں ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور روایت کے لفظ میں پر راستور فلعی کو سمجھا رہا ہوں صدیل ترجمہ پڑنے والے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے دو مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے مستاز کے سامنے بیٹھ کر اپنے ذہن و دماغ کو مستاز کے تابع کرنا پڑتا ہے یہی تو بنیاد ہے کہ ہمارے حضرت شیخ عبداللہ علیہ نے خضائلِ اعمال جب لکھی تو حضرت محمد حضرت شیخ عبداللہ علیہ نے اور محمد حضرت شیخ عبداللہ علیہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ ایک عام آدمی لفظائی کے عامال کے تعلیم کرتا ہو تو وہ سفر سفر سے پڑ جائے بیچ میں اس کو حدیث سمجھانی کے لیے بھی کوئی لفظ بولنے تھی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ حدیث سمجھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر قصور نہ کر مجھ کے باپ میں تو بولنے لگے جب تک سال نہیں لگائی کہ جب تک حیات صحابہ کی تعلیمت کرنی تھی جائزت نہیں ہے اس لیے کہ قربانی کہیں اس کو جاتی ہے وہ سال کے مجاہدات کے بعد ہی سمجھ میں آسکتی ہے اور پھر اس کے بعد ہی صحابہ اکرام کی زندگی کے راز کچھ کچھ پھرل شروع ہوتے ہیں یہ دنگیہ میں نے کچھ باتیں مطور تحبیت کے کہیں ہم آئیے حضور کی روایت میں لفظ ہے حضور فرماتے ہیں اگر برچال تمہارے سامنے سادر ہوگا وہ نکلے گا اس حال میں کہ میں تمہارے تحبیان موجود ہوں تو پھر میں اس کے ساتھ خود نمٹ لوں گا تمہیں اس سے نمٹنے کی کوئی ضرورت نہیں وہاں محدیسی طرح کھا گئے کہ یہ خروج حضور نے فرمایا ہے یہ یولد نہیں فرمایا ہے پتا چلا کہ وہ پیدا تو ہو چکا ہے لیکن اس کا لوگوں کے سامنے آنا بھی باتی ہے میرے بھائیو ہمیں بہت چوکٹنا رہنگی کی ضرورت ہے یہ موبائلوں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے کچھ لوگ جو پتواس کر گاتے ہیں اور ہمیں یہ دماغ میں بھگانی کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محدی علیہ السلام کے ابھی چند سالوں پہلے ایک خواب تحمیر میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ دو ہزارت ایس میں دنیا کا اور عالم کی بسان پڑھ جانے والی ہیں حالانکہ وہ بھی کہے جانے والے عالم ہیں باتیتاً جس کو علیہ کو کہا جاتا ہے وہ علم میں غلط چیز ہے دو ہزارت ایس کو ہتم ہو گیا دو ہزارت چوٹیہ کی شروع اب اور میں نے شوشیں چھوڑے گا رہے ہیں کہ دو ہزارت چوٹیہ کے اخیر میں یہ ہوگا بدشت کا لہیم ان نمدوان میں بات آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہی ایک دیکھ رہ گیا جا چکا ہے کہ وہی پندرہ ہوئی ستی کے اخیر میں اسلامی اعتبار سے یہ پندرہ ہوئی ستی چل رہی ہے تو کہا عجیب تکہ وہ پیش کر رہے تھے کہ سورہ بنی اسرائی پندرہ ہمیں بارے میں ہے اس کا پہلا جسم بنی اسرائی کے بارے میں ہے یہ سورہ تہب کے بارے میں ہے پھر سورہ بارے میں سورہ بریم ہے جہاں یہاں گئے ہیں یہ دنیا کی ترکیب پہلی ہے کہ یہ بدرہ ہوئی ستی کا پہلا جسم یہ بنی اسرائی کا ہوگا اور دوسرا جسم یہ دکیال کا ہوگا اور پھر سورہ بارے میں سورہ بریم ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں گے ایوہ مسلمان کیسے قومتے پر ساکھ یہ احدیت جب قرآن میں جب یہ کہا ہے کہ قرآن پہ ان نے کہا قیامت مانے والی ہے قیامت سے پہلے ایسے ایسے حالات آئیں گے یہ سب کتاب و سنت میں آیا ہے لیکن پرٹیکیولر کونسی صدی میں کونسے وقت میں قیامت آئے گی یہ نہ حضور کو معلوم تھا اور نہ کسی بڑے سے بڑے پیرم پر عملی اللہ تو معلوم ہے وہاں تو جبرئیل امین اور حضور پاک علیہما صلاة والسلام کا جو گنورسیشن ہوا تھا اس میں بھی یہی جواب دے دیا گیا تھا مدسہ عرم کے سوال پر کہ بل کچھ سکریسی ہوتی ہے کچھ راج ہوتے ہیں اقل من آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا کتنا ہی جبری دوست کیوں نہ ہو اس کو ہر چیز میں شہید کرتا ہو لیکن بعض پرائیویٹ میٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چوبیس ہنٹے ساتھ رکھنے والے کو بھی نہیں بتاتا ہے جبرئیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نازدار ہیں وہ وہاں حضورت کرتے ہیں یعنی جبرئیل امین علیہ السلام میں بھی قیامت کی قائم کے بارے میں بلیکل ہتھیار ڈال دیئے حضور نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور فرمایا کہ وہینا مجھے محنم ہے کہ قیامت یقینی طور پر کب آئے گی اور جب وہ نوجوان کل میرے پاس سوال کر کے آئے ایدراباد کو وہ سوال کر رہے تھے میں گزش کل ایدراباد میں کا شام کو آیا بڑھے لکھے نوجوان تھے وہ جہاں وہٹر پر کرتے ہیں قیامت کا وہاں مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے کہا آپ نہ سمجھیں کی پوشش کریں کہ اگر یہ تیب ہو جائے میں ایک سوال مطلب ہے کہ اتنا اچھا ہوتا حضور یہ بتا دیتے ہیں کہ خنہ خنہ ساتھ میں قیامت آئے جانے والی ہے حضور یہ بتا دیتے ہیں کہ خنہ خنہ مطلب پر قیامت آئے جانے والی ہے تو پھر اختیاری کھمان اور اختیاری کھمان کا کوئی مطلب نہیں دی رہتا اس لیے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ دو ہوتے کے بعد آپ کا دلہ دبا کر ہم آپ کو مان رہے ہیں یا دو ہوتے کے بعد ہم آپ کا یہ گم کر دینے والے ہیں تو میں چاروں نہ چار مجموع ہو کر نہیں کسی چیز کو قبول کرلوں گا یا کسی چیز کو ریجیٹ کر دوں گا یاد رکھا کرو اسلام اور ایمان کے بات میں بائی چوڑیس کیے جانے والے اعمال و ایمان کا دار و مدار تو ہے بائی چانس کیے جانے والے ایمان و احمال کا دار و مدار نہیں ہے نمبر ایک نمبر ایک جواب اس کا یہ ہے کہ حضور نے قیامت کب قائم ہوگی یہ پرٹیکیولر پیٹن کر کے میں بتایا نہ دنیا میں کوئی بتا سکے گا کہ حضرت فہمدی علیہ السلام آئین کا دالانے والے ہے یا آئین اس کے بعد پارے ساتھ میں اور اس طرح تو ہمارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو واتسٹ پر بھیجنا یہ تو ایسے باطنی گھرکوں کو شیح دیکھنے کے برابر جو اور ہوا ہے نامپور میں ایک آدمی نے دعویٰ دیا اور اس کو ہمارے مسلمانوں نے چلایا تو عرد آباد کے ایک آدمی بہت توفیق ہوئی کہ میں بھی یہ دعویٰ کروں پھر اس کے بعد حضرت فہمدی علیہ السلام مسلمان ہر چیز کو جڑا جڑ بھیجتا نہیں ہے قرآن کریم میں صاف دائق اور پھر انہوں کی گمانات کرنے کے بعد میں وَإِذَا جَاءُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَبِالْخَوْبِ اَدَعُونِهِ وَلَوْرَدُّوْهُ لِلَى الْرَسُولِ وَإِلَا أَمْرِهِ مِنْهُمْ وَهَا وَالْرَاسِلُونَ فِالْعِمَةِ وَإِلَا أَمْرِهِ مِنْهُمْ اس کی دفتی ایک حلیل کرتا ہے اور وہ کسی تارگیٹ تک نہیں پہن سکتا تو اس میں مطلب نہیں ہے کہ کتاب سنت میں وہ چیز موجود نہیں ہے ایسے ہی موقع پر اس کو کہہ دینا پڑھتا ہے آمانا بھی ہی کُلُمْ مِنْ دِرَوْدِنَا ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اتنا یقین رکھتے ہیں قیامت آنے والی ہے آنے والی ہے آنے والی ہے آنے والی ہے دجال نکلنے والا ہے سب کچھ ہے لیکن کل لکھ لے گا آئیتر تار لکھ لے گا دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد یہ ہونے والا ہے ہم مسلمان ہو کر کیسے ایسے دکھتے بھیلا سکتے ہیں کیا اللہ رب العزت کی طاقت ختم ہو گئی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنی زمانوں سے بہت معاف کیجئے مسلمانوں کی زمان پر جب اس قسم کے جھولے آتے ہیں تو دشمن تو کامیہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسے پروپیڈنوں سے مرکوب کر دیا ہے اس طرح کے میڈیائی جنلے چوتھے بارے میں آئے ہیں لیکن مصیبت ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تفصیل سے انرجی ہو رہی ہے جبکہ قرآن انرجی کے لیے آیا ہے ہم قرآن کی تفصیل کو نہ پسند کرتے ہیں نہ اس کے حلقوں کو برداشت کر سکتے ہیں آجاؤں بھی بھی قرآن کریم کے دسترخان پر تو سارے جاؤں ختم ہو گئی اسی قسم کے جملے جو ابھی ہمارے مجھے پروپیڈنوں میں پھیلائے گیا رہے ہیں یہ دو ہزار چوتیس کے ایلیکشن کے بعد ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور ہمارا رہنا بلکم میں مشکل ہو جائے گا آو چوتے پارے میں اس سے خطرنا جبلہ ہے اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمَ النَّاسُ اِنَّكْرَيْسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَقْشَوْهُمْ وہ کہنے والا رہا میں ایک ہی آدمی تھا جیسے یہاں میں کہنے والا ایک ہی آدمی ہے اگرچہ وہ کشت بنا ہی کسی اور کے لیے رہے لیکن عجیب قرآن میں قرآن کو کتنا خوصہ ہی جائے اور اس کو کتنا چھوے جائے خمد میں جائے وہاں کہنے والا اور میڈیا کے اندر بلنے والا وہ دھنے میں مسکون تھا لیکن قرآن نے اس کو انداز سے تعبیل کر کے مسلمانوں کے ذہنوں دماغ کو بھولا کہ کبھی جب کوئی اقوات چلتی ہے تو کہنے والا ایک نہیں ہوتا ایک کے بعد اور بہت سے لوگ ہوتے جاتے ہیں بہت سے لوگ پھر فارورڈ اینڈ میری ٹائمز بھی آیا جاتا ہے فارورڈ اینڈ میری ٹائمز چنانچہ بھی یہی لمر چلائے جائے کہ دنیا بھر کی طاقتیں تمہارے خلاف جبا ہو گئی ہیں اب تم سنبھل کر رہنا تمہارا وجود خطرے میں ہے صحابہ اکرام کو یہ جھگلے سن کر یہ بات آئی کہ ایسے ہی موقعوں پر تو خدا کی طاقت اور مدد سمجھنے کو ملے گی ڈاکٹر کی ڈاکٹری ڈاکٹر کی سرجری ڈاکٹر کی اینرجی کے لیے اینرجی کے لیے دی جانے والی سپلیمنٹری یہ بیمار آدمی ہی پر تو اثر کرے گی صحتمنٹ کیا سمجھے گا کہ اس کے مجھ کو برکامی ملی حدیل ملی صحابہ اکرام نے کہا عالات کے موضعے پر ہی تو خدا کی محبت سوجھنے کو ملتی ہے کسی کو قرآن نے کہا حفظات ہون ایمانا کہ اس جملے نے ہی کو ان کے ایمان کو اور پرہا کیا وقالو اور من قدل بقواست کرتے رہو اور یہ کہتے رہو بکشا ہوں لیکن حسب اللہ ہمارا خدا مرنی گیا ہے وہ مرنا تو دور سونا تو دور خفلت ہونا تو دور اس کو چھوڑا تک نہیں آتا ہے اس نے بڑی محبت سے اپنے وفادہوں کو پیدا کیا ہے اگر ہندوستان کے صفحہ ہستی پر مسلمان لیے رہے گا تو بھی اس دنیا کو باقی رکھنے کی خدا کو دورت نہیں ہے یہ شریف میں آیا ہے کہ جب تک ایک وفادہ بندہ میں کسی زمین پر رہتا ہے خدا اس کے صفحے عالم کو اور اس کی بساعت عالم کو لگ رہتا نہیں ہے اس لئے کہ وفادہوں کے ہوتے ہوئے کسی چیز کو برباد کر دینا یہ دور وفادہوں کی وفادہی کا شک پہ رہی تک ہے بہرحال میری بات میں چل رہی تھی کہ ایک تو حضور نے اور اللہ نے خود یہ تعییم کے طور پر نہیں بتایا ہے کہ قیامت کم آنے والی ہے بات بتا دیا اس نے نشانیاں یہ ہیں لہذا کوئی بھی کتنا ہورائیس پرسن ہو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو ڈالتا ہے یا بتاتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں ہی ہو جائے گا دو ہزار پچیس میں ہی ہو جائے گا کہ حضور سے بڑھ کر ہو گیا کہ حضور سے بڑھ کر ہو گیا حضور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نا عالم ہو جائے گا اور مجھے کہا ہے کہاں گئی حضور نے اسی چیزوں کے بارے میں نوے بارے میں پڑھویا ولوکن کو عالم شغئی گا نست اکثر کم ان الخریبیوں کا مستنی ایسو کہ اگر مجھے پتا ہوتا آئینہ کیا ہونے والا ہے تو نسال کے طور پر اگر آپ کو یہ بتاتے جائے کہ آئینہ کیا مجھے پتا ہوتا آنے والی ہے فرٹیکلر طور پر تو آپ آتومنٹیکل ہی سنر جاؤ گے خوب نیت نام کرو گے دست اکسان کو میند خرید اور یہ تو مجھے پوری والا نیت کام کرنا ہوا خدا کہ ہم مجھے پوری والا نیت کام کرنا مہتبر نہیں ہے مجھے پوری میں تو کلمہ ایمان کا بھی اور اسلام کا بھی دوروں پروں سے بڑھتا تھا صرف ایمان کا بھی نہیں صرف اسلام کا بھی نہیں اس کے جملوں پر بھارتو آمنتو انہو لا الہ الا اللہی آمنت بھی منو اسرائی وہ عدم دل مسلمین آمنتو بھی کہا اس نے وہ عدم دل مسلمین بھی کہا لیکن اسی لیے قصول فرطہ میں ہمارا جو اسلامی پر وارڈ ہے اس پر یہ قانون ہے کہ آزی کے ایبل پر مقدمہ چل جانے کے بعد اگر کوئی کسی کو معاف کر دے تو اس کی معافی کا اعتبار نہیں ہے اس کے کنپرومائز کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ اللہی نتابو من قبلی انتقبیر علیہم اگر ہوتا ہے تب ہی جا کر وہ معاملہ حاضی قبول ہوتا ہے نمبر ایک وجہ میں نے یہ بیان دی نمبر دو ہے یہ ہے کہ اگر حضور یہ بتا دیتے کہ دوہزار اٹھائیس میں دائمت آ جانے والی تھے یا دوہزار تیس میں پیتیس میں پچ پن ہے یا جو بھی جو بھی یہ بیان کر دیتے تو بھر یہ دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں کوئی نہ نیا مکان مناتا نہ کوئی اپنی بچی کی شادی کرتا نہ کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرتا نہ خود کی شادی کرتا نہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا یہ دیتے ہیں کہ جو دیامت ہی آنے والی ہے دو پانچ دن سال کے بعد پورا سفر آلم لپڑ ہی جانے والا ہے تو کرنا کیا ہے اور اللہ نے دنیا کو اس طرح خمول اور خمول کے لئے ایسے ہی بیٹھے رہنے کے لئے سستی کے لئے بیانا نہیں فرمائے اس کے دنیا کوئی ایکٹیو بنایا ہے یہ دنیا چلتی بھڑتی رہ جانی چاہیے یہاں تک کے روایتوں کے خلاسے میں ملتا ہے کہ قیامت بچاں گے آئے گا بچاں گے آئے گی اور دو چرواہے چرا رہے ہوں گے قبیل مزینہ اور جوہیتا تھے اس موقع پر قیامت ان کے اوپر اس سے پہلے ایک شاندہ جاندار اور خوشبودار ہوا چلے گی جو ہر مومن کی ناکھ کے پاس تکراتے ہوں گے چلے گی اور مومن اس کی خوشبو کے بارے ہی بے ہوش ہو جائے گا اور اسی کی اس کے اتر موت آئے گا تو یہ اس کو بلکہ تکلیف میں ہی ہوگی اور بلکہ اس کو ایسے ہی خوشبو کے آدم میں صلاح دیا جائے گا میرا یہ پیغام آج کے بیان کے اثر یہی ہے کہ ہم بھولے والے نہ بنیں ہر آنے والے کہ اب یہ عرب لوگ ختم ہو جائے گے اور پلسطینیوں پہ یہ ہوگا اور اب اسرائیل کی حکومت آجائے گی قرآن کریم میں صاحب کہا ہے لیکن اللہ کا جدام ہے کہ اللہ پاک ظلم کو ہمیشہ چلے نہیں دیتے کیوں دھبراتے ہوئے ناؤمین اور خائن سننے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہماری قوم حد طور پر ہم جو مسلمان ہیں ہم وارٹنگ نہیں کرتے لیکن ناؤمین جی کی وجہ سے وارٹنگ نہیں کرتے ہم دلہ آٹھ کے جو بیٹھتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں اُتھ ہوا مجبہ آپ نے جے تو بھی ہم نے نہ دے جو بھی اپنے آخری ہے تو بھائیو ایک ساتھ نہیں ہیں ہم دنیا میں مؤثر خون ہوئے ہیں سورہ مائلہ کے پہلے ہی حکومے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی حقیقت ہنگئی ہے کہ اَلْيَوْمَ يَعِسَ الَّذِينَ قَفَعُوا مِنْدِينِكُمْ وہاں مفسرین نے اَلْيَوْمَ تَرْجَمَہ اب کے بعد کا کیا ہے اَلْيَوْمَ سے مراد تو پیٹھن گیر نہیں ہے مسلمے لکھا اب کے بعد کافر تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں اَلْيَوْمَ يَعِسَ الَّذِينَ قَفَعُوا مِنْدِينِكُمْ فَلَا تَقْشَوْهُمْ ان سے محقومت ہونا ان سے قریبی متحصر مت ہونا مخشونی اور وہاں مفسرین میں لکھا بقاء عالم بقاء اسلام پر موقوب ہے اور بقاء اسلام بقاء مسکرانوں پر موقوب ہے دنیا تب تک قائم ہے جب تک اسلام قائم ہے اور اسلام تب تک قائم ہے جب تک مسلمان قائم ہے یادہ مسلمان کو اپنے وجود کے بعد میں تک کرنے کی ضرورت کیا ہے ہاں عزت کا اپنے وجود کا لوہا منوانہ دنی ہے کہ میں بحیثیتیں مسلم دنیا میں رہتا ہوں بحیثیتیں عام انسان کا دنیا میں نہیں رہتا ہماری امتیادی شرابت ہے ہماری پہچان ہے اور اس پہچان کے دھارت میں رہنا ہے ایک آدھار کا ہے کہ فوتو کیچنے والا اس وقت ہمارا چشمہ بھی نکلوا دیتا ہے کبھی کبھی توپی بھی نکلوا دیتا ہے کبھی امیگریشن میں چیک کرنے والا یہ ٹوپی بھی نکلوا دیتا ہے امیگریشن میں فوتو دیتے والا کبھی ہماری ایک آڑک کا مرکہ بھی ہروا دیتا ہے اور کبھی کبھی پوری باڈی کو چیک دیا جاتا ہے کبھی گزشتہ ہم نے ہیترو ائرپورٹ سے واپس ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک مشین کے سن میں کھڑا دیا اور پوری مشین نے اندر پڑھا کی ساری چیزوں کا ایکسرے کر لیا اسکین کر لیا میں نے اس افیسوں سے پوچھا کہ اسی زمانے میں اسی ہیترو پر ہمیں کھڑا کر کے پورا گھوائے لیا تھا اور اندر پار کی سب چیزیں ہمیں بھی کتنی تھی کہا تمہاری مسلم قوم نے ہی پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے ہی اس پر اہتجاج کیا تھا کہ ہم ننگے ہو کر کبھی بھی ہم کے آپ کی جانت نہیں کروائیں گے تمہاری ٹیکنک کتنی بڑھ گئی ہے تو ایسی مشین لاؤ کہ ہمیں کپڑے پہنے ہو پھر بھی ہمارا آگے سے دیکھا جائے کہ تمہاری قوم کے زیادہ در افراد اس ایرپورٹ سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں اپنا بزنس چلانے کے لیے ایسی مشین ایجاد کرنی پڑی اس وقت دلی سے نکلا کہ مسلمان کی زبان میں طاقت کتنی بڑھ گئی ہے لیکن وہ طاقت کم ہوتی ہے جب مسلمان کی وہ آواز کے پیچھے پولٹیکلی فائدے نہ ہو مسلمان کی اس آواز کے پیچھے عہدے اور منصف کو حاصل کرنے کے لیے آوازیں نہ اٹھائی گا کی مسلمان وہ آواز پیسے بٹھوڑنے کے لیے نہ سیاسی مفادات کے لیے نہ معاشی مفادات کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہو معادی مفادات کے لیے آواز اٹھاتا ہو تو حضرت عمرہ نے ایسیٰ و رحمت اللہ علیہ نے آواز اٹھائی تھی اور اس میں لکھنک بھی تھی زمان میں چھت نہیں چل لہی تھی لیکن اس آواز نے اس لیے کہ اس آواز میں اندر کا درد تھا اس لیے آواز اٹھائیں کچھ بولیں تو اس سے پہلے اندر کو خواف کرنا ضروری ہے اور نہ دو مال پانچ پچیز ازاد روپے کے موبائل میں جیسے وائرس آجاتا ہے اور اس کے سپیکر میں گربل ہو جاتی ہے یا کوئی کسی کے آواز میں پرٹ کر بات کر دیتا ہے یا بدل کر اس میں بھی وائرس آجاتا ہے اس لیے اس کے لیے جیسے میں نے بھی ایک آیت پیش کی کہ وہ میڈیا میں کے بات چلائی بہت زردار بات کہہ رہا ہوں کہ عمد ناصمت جمعو لکن فقشا ہوں لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں ہم سے پہلے والی آیت نے آیا کہ مجاہدات کرنے پڑتے ہیں محنتیں کرنے پڑتی ہیں اس کے لیے حالات کا سمقین جائزہ لے کر چوکننا رہ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے تب جا کر میں آرزیہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو بھولے بھولے بد رہو ہر کہنے والے کی بات کو ماننے اور قبول کرنے والا ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب کبھی کوئی ایسی بات اہلاللہ کی طرف سے دعوت و تبلیم کے ہمارے تقادیلین کی طرف سے قربان وسیلت و معرفت کی طرف سے جب کوئی بات ایسی نہیں جائے جو ہمارے سمجھ میں نہ آتی ہو تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ کہیں ہمارے بڑوں نے کہا ہے ہمارا رسول نے کہا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کل لوگ مجھنگے رکھتے ہیں کیوں اس کے بعد والی آئیت اور بھول کرنا ہم یہ دعا پڑھتے ہیں مانگتے ہیں دعا پڑھنا ہو دیا ہے احماری آئیت میں کہا کرتا ہوں نماز کا سلام پھرانے کے بعد بھی امام صاحب کی دعا پڑھتے ہیں اور پیجے والے میں دعا پڑھتے ہی ہیں جہاں بیشت کہنے کا ہوتا ہے وہاں آمین کہتے ہیں اور جہاں آمین کہنے کا ہوگئے وہ اکشت کہتے ہیں اور بہت لوگوں دو میں سے ایک بھی نہیں کہتے سب ہی مجھ امام صاحب کے حوالے کرتے تھے حالانکہ امام صاحب کے حوالے سور فاتحہ پڑھنا ہے مقتدی کے پیشے نہیں ہے لیکن مقتدی وہ آمین کہنے کا تو مقلب بنایا گیا ہے بہت لوگوں نے بہت اچھی بات دیتی کہ مقتدی وہ کم از کم آمین کہنے کا مقلب بنا کر انہوں نے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انجین کو سب سکت کر دیا تو دبے چاہے سو جائیں دبے چاہے جیسی بھی دورت انہوں نے مانگونے چاہیے کہ دعا مانگی جائے تو یہ جو دعا ہے ہر نبرس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مانگتے بھی ہیں اسی یہ وہ قبول نہیں ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی میں سامنے آپ جا کر کوئی کتاب سے پڑھتے رہے ہیں مانگنے کا انداز لگ ہوتا ہے سمجھ کر مانگا جاتا ہے کونسی دعا جو ہمیں کا ہر دعاقی میں پھپپٹ کر دو پڑھتا ہے مانگنے کی ایک سے شروع کرو مامنا کیا دعا ہے ربنا لَا تُزِغُ قُلُو بَنَا فَعْدَئِ حَدَئِدْتَنَا فِتْنوں کے دور میں اس دعا کی شریف ضرورتے کہ اے وقت تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا دیا مقتبت بھی ایسے کی قائم دی اور ہم دعوت و تبلیم میں وقت لگا رہے ہیں پکر بچوں کو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ہم ہدایت پر آ رہے ہیں لیکن مردے دن تک ہمارے ایمان کی کوئی یعردی نہیں ہے ہم تُس سے درخواست کر رہے ہیں لَا تُزِغُ قُلُو بَنَا ہمارے دلوں کو تیڑا من کر رہے ہیں جسم تیڑا ہو جائے قابلِ برداشت ہے جسم کے تیڑا ہونے پر تو شہادت کا سواب ملتا ہے لیکن دل کے تیڑا ہونے پر شخاوت انسان کو ملتا ہوتا ہے اسی لئے علماء ای بیرام نے اتنا ہے کہ شیطان اور طفاق دونوں دشمن ہیں اجیب بات اتنی ہے ایمان جزالی رحمتر الالب اگر حفر غالب آ جائے تو آدمی کے حق میں سحادت ہے کہ وہ شہید ہو جائے گا لیکن شیطان غالب آ جائے تو آدمی کو حرمان ہو جائے گا وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے کہ آفیلوں سے پناہ چاہنے کے مقابلے میں شیطان سے اللہ کی پناہ زیادہ طرف کرنی چلیں ہاں تو یہ دعا مانگو اے اللہ تُو نے ہمیں گلائیت پر ڈال دیا اب ہمارے دلوں کو تیڑا مت کرتا اس سے خود پکا چلتا ہے کہ دل تیڑے ہونے کا خطرہ ہے غیابت کے قریب قریب ایسے فتنے چلائے گائیں گے اور دیکھو اس بات پر تو یہ دشمنہ نے اسلام پہنچ چکے ہیں کہ مسلمان وہ کتنا مارا کاتا جائے لیکن وہ زبان سے تو کفر کا قریبہ کہنے کے لئے آمادہ نہیں ہوگا اب وہ اس نتینے پر پہنچے ہیں ان کا برین واش کرو اور برین واش کرنے کے لئے سب سے بڑا حقیات ان کا یہ ہے اس کے ایمان کو متزلزل کرو خدا بھراتے لے حضر قرآن یوسف صاحب رحمت اللہ لے کا کہ وہ پہلے اس پر ڈال گئے وہ نماز کی اس کام کی جس نے ایمان کیا وہ علم کی اس کام کا جس کی اسپرین پہ ایمان نہ ہو وہ ذکر کی اس کام کا جس کے پیچھے ایمان نہ ہو وہ سارا جماعتوں میں نکلنا وہ غریبوں کو کھلانا اپنے بچوں کو پڑھانا کی اس کام کا جس میں ایمان نہ ہو ایمان خدا کی طاقت پر مضبوطی کے ساتھ یقین رکھ لے گناہ کہ دنیا چاہے کتنا دھرائے اور میں نے ایم کے لئے اکولا جمعہ میں یہ بات کہی تھی ایسا لگتا ہے حضور نے اس زمانے کے لئے ہی کہا تھا میں کیوں کہہ رہا ہوں اس زمانے کے لئے کہا تھا حضور جس وقت تو وہ بات ایک صحابی کو فرما رہے تھے اس وقت تو اس کا امکان ہی نہیں تھا جس کو حضور فرما رہے تھے پھر بھی حضور کو صحابی کی برکت سے قیامت تک آنے والے اس قسم کے ان ملکوں کے لوگوں کو کہہ کر گئے جن ملکوں میں مسلمان کام ہوتا ہے مائنورٹی میں ہوتا ہے کیا یہ وہ بات کیا زبردست بات سنی تو بہت ہے لیکن اس انداز میں اس کو سمجھو حضور کشیف دے جا رہے ہیں پیچھے حضور کے چہیدے صحابی کشیف فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا یا غلام اس کا نام غلام نہیں تھا حضور بچوں کی تربیت کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اے بچے میری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں فرمایا دیکھ خدا کے افتام کو ٹوٹنے سے بچا لینا تو خدا تجھ کو بھی ٹوٹنے سے بچا لینا تو انہیں اگر خدا نے افتام کو ٹوٹا تو بھر خدا تجھ کو بھی ٹوٹنے تھا عادی مجالی اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی پرسنل لوگ آٹ کے دوہت پہلے میں صدر یہ بات کہہ رہے تھے کہ مسلمان اگر یہ ٹھان لے کہ میری معاشرتی میری معاملاتی میری پرائیباسی کی لائف میں میری سوشل لائف میں میری بیریک لائف میں میری کوٹومنگ لائف میں میں خود اسلام کو ڈاکو کروں گا تو پھر یہ مسلمان لوگ آٹ کو چاہے کتنا بیٹانے کی کوشش کرے نہ کم ہو جائے لیکن گرگا بینی جی لگتا ڈھائے والا معاملہ بن چکا ہے اس لیے میرے بھائیو اس کی طرف فوق توجہ دینے کی ضرورت ہے جو حضور نمو صلوائے پر فرمائے اے بچے احباس اللہ خدا کے حکم کو دوردے سے بچا لیں ورنہ خدا تجھ کو دوردہ لے گا اور خدا کے حکم کو اگر تو نے سوال دا تو خدا تجھ کو سوال دے گا یہ کہ اللہ والے میں بہت سکس آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ بڑوں کو پاس دعائیں کروانے لے جاتے ہیں بچوں کو یا مکام پر اقتطا ہے تو بڑوں کو دعا کے لئے بلاتے ہیں تو بسیت کا اقتطا ہے تو بڑوں کو دعا کے لئے بلاتے ہیں یہ دوست ودد ہے اس لیے کہ انہیں خرچے نہیں کرتے تھے تو انہیں ودد پیزر آ رہی تھی وہ اللہ والے میں کتنا شاندار جواب دیا کہا بڑے خدا کی لائے رکھتے ہیں اس لیے خدا ہوتی بھی لائے بڑے خدا کی لائے رکھ لیتے ہیں اس لیے خدا ہوتی میں دائرت اگر آپ کو کوئی دعا دے دوں تو وہ دعا اللہ جانے کیا ہوئی اس لیے کہ میں نے خدا کی لائے رکھتی ہے وہ میں ہی لائے دوں لیکن میں کسی اللہ والے کے پاس لے گیا جو ہمیشہ اللہ کی لائے رکھتا ہے اب وہ بڑا اگر آپ کے لئے دعا کر دے کہ اللہ اس بچے کو کامیابی دے دے تو اللہ اس بڑے کی دلمات کی لائے رکھتا ہے جس کو حدیث نے کہا کہ اللہ وقت سماء اللہ علیہ وسلم حضور نے پھر آگے فرمایا کہ تو اللہ کے احکام کو ہمیشہ سمال کر رکھنا تو اللہ نے اگر جگہ نظر آئے گا اور میں نے جو بات کہیں کیسا لگ رہا ہے کہ اس زمانے کے لئے یہ حدیث ہویا کہیں گئی تھی وہ آگے مکڑے آ رہے ہیں وعلن سلو دھیان سے اگر پوری دنیا کی طاقت میں تیرے خلاف جمع ہو جائے لیکن خدا اگر تیرا بگارنا نہیں چاہے گا تو سب میٹر بھی تیرا کچھ نہیں بگار سکتے ہیں اور پوری دنیا کی سیاسی پارٹیاں پورٹیکل پارٹیاں جتنے بھی طاقتیں ہیں سب ایک طرف ہو کر تیری نظمت کو بلند کرنا چاہے لیکن خدا نہیں چاہے گا تو کوئی بلند نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اللہ کو ملوانی کی کوشش کر لو اور صرف عامال کے لئے نہیں بلکہ معاملات میں بھی ہمیں بہت پاکیزہ رہنے کے لئے ہیں پخدا ہمارے بلند ہونے چاہیے عامال کر لینا بہت آسان ہے عامال کر لینا پورٹہ پائی جامہ بہن کر صوفی بن جانا بہت آسان ہے ہاتھ میں نصبی لے کر بھیرا لینا بہت آسان ہے لیکن یہ اپنے ہم پر دیتی ہے اس وقت اسلام کا مظاہرہ کرنا یہ میرے لئے بھی مشکل ہے اور آپ کے لئے بھی مشکل ہے حضرت عمر کے سامنے آنگر ایک آنگی نے کسی کی قریب تھی بہت لئے ایک آنگی ہے خلا خلا ہے حضرت عمر نے فرمایا قدوز کے ساتھ سفر کیا ہے کہ نہیں تو کسی کہتے ہو کہ بہت اچھا ہمی پھر عمر نے پوچھا قدوز کے ساتھ کوئی بہت محاملہ کیا ہے کہ نہیں پھر کیسے کہتے ہو کہ بہت اچھا ہمی ہے بہت اچھا ہمی ہے بہت میں بہت اچھا ہمی ہے وہ بہت ہمارے ہیں تو اپنے شاہر میں کرتے ہیں بہت عنہ یعنی ایسین کا معاملہ ہوتا ہے میں نے آپ سے گل لیا آپ نے مجھ سے گل لیا ہے یا کوئی حکوم کی ادائی کی ہے اس معاملے بہت اچھے اچھے آنی یہ کہہ دیتے ہیں برابر چھواتا ہے مفتی برابر پر سمائے مفتی اس لیے اللہ ہماری لاجب ہو تو اللہ ہماری لاجب دے گا اس لیے میرے بھائیوں بلکل ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملکت مستقبل کی حفاظت کی زندگی دائی میری اور آفتی بھی ہے ہم اس ملکتی ترقی میں اس ملکتی دیوالکمنٹ میں اس ملک کو وقاست کرنے میں پورے بھائی دار ہیں اور اس کے لیے ہمیں ہر قسم کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں شاہمانی زمان پر ایک جبنا ہونا چاہیے آترکوات چاہے کہیں بھی چلایا جاتا ہو کوئی بھی کرتا ہو ہم اس کے خلاف ہیں ہمیں حاموسا کوئی آترکوات کے خلاف آوان اکھاتا ہے تو ہمیں اس کے خلاف آوان اکھاڑے نہیں آگا اس کا مطبع ہوا جو معامل بات کا ساتھ دیکھتے بلکہ ہم تو خود دعا کرتے کہ اللہ آترکواتیوں کا ساتھ جمع فرما جو بھی جمع بھی لگ جاتی ہے وہ دعا اس لیے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اس لیے ایمان کو مضبوط رکھ کر اللہ کے ساتھ کے تعلق کو مضبوط رکھ کر روزانہ دس سنت دعا ماننے کا احتمام کرو دعا پورنے کا احتمام کرو آج کل ایک گریس چلا ہے مرمت شاید نمانا نہیں کرتا اللہ کے نمانوے نام یاد کر لیتا حدیث شریف میں من حفیظہ نہیں ہے حدیث شریف میں من احساہ ہے کہ جس نے ان نمانوے ناموں گروہ کے تقاضوں کے بعد یاد کر لیا یعنی وہ ایک ایک نام کیا کیا میسیج دیتا ہے وہ سمجھنے مکتب میں اپنے بچوں کو نمانوے نام یاد کروا دو لیکن بڑے ہوتنے کے بعد اللہ کے ایک ایک نام میں کیا کیا میسیج ہے کیا کیا سکریسی ہے اس کو جاننا چاہیے اور اس کے لئے مستقی لوگوں نے شہر اسمائے حدہ کے نام سے کتابیں لکھی ہیں اب تعالیٰ شاہد ہوں ہمیں چوکرنا رہنے والا ممین بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ناؤنیدی سے بچائے اور اب تعالیٰ شاہد ہوں ہمارے ذریعے ملک و ملک کی جتری طرف کی بسکتی ہو وہ ساری صلاحیت ہے اور سب کو نشید فرمائے باہت اللہ وانا محمد اللہ ورحمت اللہ